بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بتمیزی اور بد اخلاقی ہر دوسرا انسان کر سکتا ہے لیکن کچھ کو ان کی تربیت روک لیتی ہے زندگی میں کچھ مسیبتیں اور مشکلات ہمارا انتہان لینے نہیں آتی بلکہ ہمارے ساتھ منسلک لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہے بے شک دنیا کی تمام عزتیں اور بلندیاں اپنے رب کے سامنے سر جکانے سے ملتی ہیں غلط کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے مردوں کو مجبور ہوتے ہوئے کہ وہ اپنے محبت میں روتے ہیں وہ سچ میں مجبور ہو جاتے ہیں کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے تو کبھی اپنی بہنوں کا گھر بچانے کی خاطر دنیا میں انسان کا اگر کوئی مخلص رشتہ ہے تو وہ بہنوں کا ہے جس کو تمہاری اولاد کی بھی فکر ہوتی ہے اور اگر تمہاری اولاد بھی بہن کے گھر جائے تو وہ اپنے بچوں سے زیادہ تمہارے بچوں کا خیار رکھتی ہے ان کو ہر وہ چیز دیتی ہے جو اس کے پہنچ تک ہوتی ہے اس لیے نہیں کہ وہ تمہارے سامنے کوئی دکھاوہ کرتی ہے بلکہ اس لیے کہ اس کو یہ فکر ہوتا ہے کہ میرا بھائی میرے ساتھ ہے وہ مجھے دنیا کے ہر دکھ درد میں کبھی اکیلہ نہیں چھوڑ سکتا یاد رکھنا اگر تمہاری بہنیں تمہارے گھر آنا چھوڑ دیں تو سمجھ جانا کہ تمہاری زندگی میں دو چیزیں ختم ہو چکی ہیں ایک تمہاری زندگی میں وہ محبت ختم ہو چکی ہے جو تم اپنے بہنوں سے کرتے تھے اور ان کی ایک آواز پہ جان لٹا دیتے تھے دوسرا تمہاری زندگی میں احساس اور بہنوں کی قدر بھی ختم ہو چکی ہے کیونکہ جب تم ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور جب وہ تمہارے گھر آئیں تو تم ان کے آنے پہ مو بنا لیتے ہو تو وہ سمجھ جاتی ہیں بائی کو اب ہماری ضرورت نہیں رہی اس لیے وہ تمہارے گھر آنا چھوڑ دیتی ہیں جس طرح مردوں کو نیک اچھے اخلاق کی مالک اور باہیا عورتیں پسند ہیں اسی طرح عورتوں کو بھی باکردار اور حیادار مرد پسند ہے سچی محبت کرنے والے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کی عزت کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کرے گا ایسا انسان جس کا آپ نے بار بار دل دکھایا ہو تکلیف پہنچائی ہو لیکن اس کے باوجود وہ آپ سے کوئی شکایت نہ کرے تو ایسے انسان سے زیادہ آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا عشق اور محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہاں مگر جب بھی کسی عورت سے محبت کرو تو جگہ جگہ اس کی نمائش نہ کرو کیونکہ محبت پردے میں اچھی لگتی ہے یہ دکھاوے کی چیز نہیں کسی بھی تلوکی یا رشتے کو تا عمر نبانے کے لیے عزت درکار ہے کیونکہ رشتہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو دوستی کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو بغیر عزت کے بیکار ہے حق سچ بات کہنے سے کبھی نہ ڈرو بلکہ اس کا کھل کر اظہار کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سیوا نہ تم کو کوئی موت دے سکتا ہے اور نہ رزق کم کر سکتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ صرف جانور خونخوار درندے ہوتے ہیں میں نے تو یہاں انسانوں کو انسان نگلتے دیکھا ہے اصل درد وہ ہے جو دوسروں کو تکلیش میں دیکھ کر ملے ورنہ اپنا درد تو جانور بھی محسوس کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہو خوشی کیا ہوتی ہے اس شخص کی محبت پانا جس سے آپ بھی محبت کرتے ہو